پرسید موٹیویشنل سپیکر ویویک بندرہ کے خلاف اترپردیش کی گوتم بندگرزیلے کے نورڈاک سیکٹر 126 تھانے میں پتنی سے مارپیٹ کرنے کا مخدمہ درج ہوا ہے پتنی کے بھائی یعنی سالی نے یہ مخدمہ درج کر آیا ہے تھانے میں درج مخدمی کے انسار پٹائی کے بعد مہیلہ کا کئی دن تک دلی کے نیجے اسپتال میں اپچار ہوا آروپ ہے کہ اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہے آروپی نے پتنی کے بال بھی کھیچے مہیلہ کے شریر پر چھوٹ کے نشان دکھائی دے رہے ہیں نورڈا پولیس نے جان شروع کر دی ہے پولیس سبھی پہلو کو دھیان میڑا کر ماملے کی جان میں جھوٹی ہے جانکاری کے انسار موٹیویشنل سپیکر ویویک بندرہ پر پتنی کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا مخدمہ درج ہوا ہے آروپ ہے کہ موٹیویشنل سپیکر نے کمرے میں بند کر پتنی کی پٹائی کی پٹائی سے پتنی کے کان کا پردہ پھٹ گیا اس کے شریر پر چھوٹ کے نشان بن گئے ہیں ماملے کی سوچنا پر مہیلہ کے پریجن اسے ساتھ لے گئے دلی کے ایک اسپتال میں ان کا اپچار کر آیا گیا ہے پورا پرکرن سوشل میڈیا پر ٹرین کر رہا ہے تھانہ سیکٹر ایک سو چھبیس پولیس کو دی شکایت میں غزباد کے چندر نگر نیواسی ویبھو کواترہ نے جی جب ویویک بندرہ پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں پولیس کو دی شکایت میں غزباد نے کہا ہے کہ 6 نومبر کو بہن یانکہ کی شادی سیکٹر 94 ستھتے سپر نووہ ویسٹ ریزیڈنٹسی نیواسی ویویک بندرہ سے ہوئی تھی شادی کے خریب ایک ماہ بعد 6 اور 7 دسمبر رات دھائی سے 3 بجک بیج ویویک اپنی ماں پربہ سے جھگرا کر رہے تھے آروپ ہے کہ پتنی یانکہ کی بیج بچاؤ کرنے پر ویویک نے اسے کمرے میں بند کر دیا گالی گلوچ کرتے ہو ویویک نے یانکہ کی بٹائی کر دی مہیلا کیس سیر میں بھی گھاؤ بن گیا ہے ویویک نے پتنی کا موبائل بھی توڑ دیا تھا گھائل یانکہ کیلاج دلی کے کرکر ڈوماسیت اسپتال میں کرایا گیا شکایت کرتا ویپ اپ کواترہ نے پولیس کو پتایا ہے کہ گھٹنا کے بعد سے بہن شاریریک اور مانسک طور پر ٹوٹ گئی ہے وہ کسی سے بات نہیں کر رہی ہے ویویک بندرہ پر کیس درج ہونے کے معاملہ سوشل میڈیا پر ٹرین کرنے لگا ماملے میں کچھ یوزر نے آروپی کی گرفتاری کی مانگ نویڈا پولیس سے کی ہے پوسٹ کو کئی لوگوں نے ساجہ کیا ہے موٹیویشنل سپیکر کے خلاف کیس 14 دسمبر کو درج کر آیا گیا ہے اہم ہے کہ ویویک بندرہ کے یوٹیوب پر سوہ دو کروڑ سبسکرائبر ہیں جبکہ انسٹرگرام پر فولور کی سنکھیا 3.9 ملین ہے وہیں ایکس پر بھی 3.73 لاکھ لوگ ویویک کو فولو کرتے ہیں بیورو ریپورٹ نئی دلی